میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ایک چیز کیا آپ کو جسا لگتا ہے کہ بابا اندوشواس فیلاتے ہیں یا آپ تک جو امپریشن کیا کم سے کم یہی تھا نہیں مجھے امپریشن وہ نہیں تھا میں سنتت تکارام جی کا جس طرح سے اپمان جنک انہیں وقت اوے کیا اس کا میرا ویروت ہے میرا کوئی وہ بابا کے بارے میں نے کبھی دیکھا نہیں ان کے بارے کبھی سنا نہیں تو میں ان کے بارے میں کوئی ٹیپ نہیں کرنے کا میرا کوئی سوال ہی ہوتا نہیں جب ان کے بارے میں مجھے معلوم ہے نہیں میں کیوں بات کروں لیکن تکارام مہراجی کا اپمان ہم لوگ کبھی سان نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارے مہراج کا ایک ویجن رہا ہے وہ صرف سنتی نہیں رہے انہیں ہمارے مہراج کو نہیں تو دیش کو سندیج دیا ہے اتنے مہان سنت ہو کے تکارام مہراجی گئے ہیں اور ایسے سنتوں کے بارے میں کوئی ٹیپنی کرے مہراج میں آ کر ایک اداپی مہراج کی جنتہ ایک اور ساتھ کر دوں مہراج میں انہوں نے اس پر کوئی ٹیپنی نہیں کی تھی یہ ان کی ایک کتھا تھی جس پہ انہوں نے بات کہی تھی مہراج میں وہی تو کہاں کہیں پہ بھی کریں نا میرا یہی کہنا ہے کہ تکارام مہراجی کے بارے میں او ٹیپنی کی تھی انہیں ماں نہیں کر لیا دو آخری سوال دو آخری سوال آپ سے جانتے ہیں سب سے پہلا آپ نے کہا کہ بی جے پی ہندووں کو آگے کرتی ہے جب مددوں کا جواب اسے نہیں دینا ہوتا ہے کہ یہ پرسپشن ہے آپ لوگ آروپ لگاتے ہیں بی جے پی پہ بی جے پی دوسرا آروپ لگاتی ہے آپ لوگوں پر کہ آپ جانے انجانے ایسا کام کر دیتے ہیں جس کے چلتے کانگریس پر ایک ٹھپا لگ جاتا ہے کہ وہ ہندو سادو سنتوں کی ویرودی ہے نانا پڑو لیجنز پر کیا کہیں گے اچھا ہے کہ بی جے پی نے ایسا کانٹریکٹ تو نہیں لیا ہے دھرموں کا ہمارا دیش کا سویدان وہ نہیں کہتا ہے ہمارا دیش کا سویدان سرو دھرم سمہ باؤ کا ہے ہم اگر راج نیتی میں ہیں تو ہمارے سویدان کا پالنگ کرنا چاہیے ماننے والا میں کارے کرتا ہوں اور رہی بات میں خود ہندو ہوں میں کانگریس کا عدیقش ہوں کامال ناج جی ہندو ہے وہاں مدی پردیش میں کانگریس کا عدیقش ہے تو کسی نے کانٹریکٹ تو لیا نہیں ہے میں اپنے گھر میں صبح انمان چالیسہ پڑھ کے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو کہ بی جی پی والوں نے کانٹریکٹ نہیں لیا ہے انمان جی کی پوجا کرنے کا تو مول سبجیٹ ایسا ہے کہ اس کو دکھاوا نہیں جو شردہ ہوتی ہے اس کا دکھاوا نہیں کیا جاتا ہے شردہ شردہ ہوتی ہے ہم پریئر کرتے بھگوان کو تو جوڑ سے نہیں مانگتے کہ بھگوان جی ہمیں یہ دو جوڑ جوڑ سے رونا گانا نہیں کرتے ہم شردہ شردہ ہوتی ہے اور شردہ کو شردہ جیسے رکھنا چاہیے تو اسی کو اچھا اچھا پن رکھتا ہے لیکن بوال کرنے سے اور میں خود بھگتا ہوں یہ دکھاوے سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کی بات میں نے مانی آپ نے جو کہا وہ میں نے مانا لیکن مجھے اب ایک بات ایک سوال کا جواب بہت دیجئے وہ تھوڑا تیکھا سوال ہے تیکھا سوال اس لیے ہے کہ آپ نے جو کیا اور کملنات نے جی کیا کملنات جی نے ان کا سمرتن کیا آپ خود حنوان بھگتے ہیں آپ خود حنوان چالیسہ بڑھتے ہیں میں بھی صبح حنوان چالیسہ بڑھتا ہوں میں صاف کہتا ہوں آپ سے میں بھی جو ہے سناتن کو ماننے والا آدمی ہوں لیکن آپ کا ایک سٹینڈ آپ ایک بار کملنات جی کو فون کر لیتے میں کیا بولوں اس کے بارے میں کیا انہوں نے ایسا کیا ہے وہ آپ کی بات کرا دیتے یہ ویباد ہی نہیں کھڑا ہوتا ویباد تو اس لیے کھڑا ہوا جوگی لوگ کیا رہے ہیں کہ کانگریس کنفیوز پارٹی ہے کملنات جی ان کے آشٹرم میں جاتے ہیں ان کے دھام میں جاتے ہیں آپ ان کا ویروت کرتے ہیں یہ کہ لکھتے ہیں بھوندو باباوں سے بچنا چاہیے راج میں اندوشواس نہیں فیلانا چاہیے یہ دونوں آستھاؤں اور بھاوناف سے کھلوار نہ ہو دیکھو مجھے اتنا ہی سمجھتا ہے میں آپ کے سوال کے پہلے ہی میں نے شروعات کیا اور میں نے کبھی پاس سے ان کو دیکھا نہیں نہیں میرے بات سمجھ لو میرا سوال سیدھا ہے آپ نے سوال کیا میں نے اس لیے ٹھیک ہے سوال کو میٹھا پن کر کے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں میں نے شروعات میں ہی کہا تھا اور میرا ایک سوال تھا کہ بھئی تکارہ مہاراجی کے بارے میں جو کوئی سنت اگر ہوتا ہے تو آپ شفت کیسے بول سکتا ہے ساباوی کے میرے مند میں ہی وہ بات آنا ہے اور میں نے اس ساباوی بات سے وہ بات کو کہی ہے اگر وہ مہان سنت ہے اگر کل ان کا پریچے ہو تو میرا شرق واپس لیں لوں گا میں لیکن مجھے جو تکارہ مہاراجی کا آپتی جنک ان کے بارے میں وقت اوے کرنے والا آدمی سنت نہیں ہو سکتا یہ میرے مند میں ساباوی کا آنا ہے اور میں نے ساباوی کوپ سے بولا ڈانا پٹو لے جی میں اس بحیث میں آگے بڑھوں میں اس بحیث میں آگے بڑھوں چلی میں ایک کام کرا دیتا ہوں آپ کی بابا باگشورد آپ سے لائی باتچیت کرا دیتا ہوں اگر وہ اس وقت آویلیبل ہے تو ہاں کرا دو ٹھیک ہے آپ بنے رہیے میں بحیث کو آگے بڑھاتا ہوں تب تک میں اپنی ٹین کو بولتا ہوں کہ ان سے فون کر کے ہماری ریکویسٹ ان تک پہنچا دی جائے کہ نانا پڑھولے جی کل ممبئی کاریکٹرم سے پہلے ان سے بات کرنا چاہتے وہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں ہوں کے سامنے لیکن سب سے پہلے اتیکو رحمان صاحب آپ کو بھی ویروہد ہے بابا باگشورد جی کے ممبئی میں دیوی دربار پر آپ کیا کہیں گے اور میں اپنی ٹین کو ریکویسٹ کرتا ہوں ہم ممبئی کر ان سب چیزوں میں وشواش نہیں کرتے ہم کو اتیکو بھائی دیپک جی ممبئی کر کے جو واسی ہیں ان کو اپنے ہاتھوں پر بھروسہ آئے ہم میند کرتے ہیں ممبئی اس دی لاجس ٹیکس پیئرز ٹو انڈیا ٹیکس پیئر کی ٹیکس کی کٹی میں ممبئی کرس کا سب سے بڑا یوگدان ہے آپ یہ سمجھ ہم یہ جو پاکھنڈی لوگ ہیں ان کے چکروں میں نہیں پڑتے ہیں اور میں پاکھنڈی کیوں کہہ رہا ہوں اس کے لیے آپ کو مجھے آدھا منٹ دینا پڑے گا سمجھانے کے لیے ہے سر بلکل ایک منٹ آپ کے پاس آپ ہاتھا کیوں مانگ رہے میں تو ڈبل دے رہا ہوں دنیاواد جب تک بھاگشور مہاراج نے ہندوتو کا سہرہ نہیں لیا جب انہوں نے دیکھا ان کی ڈال گل نہیں رہیے ان کی باتوں میں ان کے اند وشواس میں لوگ پس نہیں رہے انہوں نے ہندو راشتر کی بات سہرہ لیں گے اسلام کا دونی لیں گے یہ ڈھونگی ہے یہ مجھے کوئی آپتی نہیں کسی کی دیوشکتی کے اندر لیکن ہندو راشتر کا جو اب انہوں نے پہانہ بنانا شروع کیا اس کے نام پر جب لوگوں کے آستہ کے ساتھ کھلوار کیا تو میں نے مان لیا کہ یہ پاکھنڈی ہے اور ایسے پاکھنڈیوں کی جگہ ممبئی کر لوگ ویلکم نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ہندو راشتر کی بات کہنا پاکھنڈ ہے سادوی شیوانی درگا جی کیا ہندو راشتر کی بات کہنا پاکھنڈ ہے ہندوستان میں یہ وچھتر سی بات ہے کہ مسلم سکولر ہیں اسلام سکولر ہیں اور وہ ایسی بات کرتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا آپ بھی سہارا لے رہے ہیں رحمان جی آپ نے بھی سہارا لے بات کی ہم اپنے دیش میں ہر دیش میں ہر ویقت کو ادھکار ہوتا ہے جو وہاں کا citizen ہوتا ہے اس دیش کے اگر ہندو راشتری بولتے ہیں تو پلیز آپ کوئی ویلیڈ اگر پوائنٹ دینا تو سمجھ میں آتا ہے یہ ویلیڈ پوائنٹ نہیں ہے کہ انہوں نے ہندو راشتری کی بات کی اس کے لئے پاکھنڈی ہو گئے کوئی انہیں بھوندو بابا بول دے گا کیوں کیونکہ وہ ہندو کی بات کرتے ہیں وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے باتیں کہیں ہیں پھر پہ ہم بتائیں گے اندو وشواس کی definition کیا ہے ہندو بابا کی definition کیا ہے میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک اٹاکش کیے ہیں اور کیا ہندو راشتری کی بات کرنا ایک ہندو بیقتی کا جو ہندو ہے اس کا عدھکار نہیں ہے اگر ہم ہندو راشتری کی میں بھی بات کروں گی تو آپ کے نظر میں بھی پاک خندی ہو گئی ٹھیک ہے جواب دیجی آتھیک جی چلی میں نے بول دیا ہندو نانا پٹولی جی کو جوڑنا چاہتے نانا پٹولی جی آتھیک بھائی میں ایک منٹ آ رہا دیکھو کسو